اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن اللہ حمد صلی علی سیدنا محمد و العالی و صحبی افضل صلواتک و داد معلوماتک علی صلی اللہ آپ نے پچھلے بیان میں ایمان اور اسلام کس کو کہتے ہیں اس سے متعلق احادیث شریفہ سمات فرمائی اب یہاں پر حضرت ابو الحسنات محدی صدقن رحمت اللہ علیہ ان احادیث شریفہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے یا نہیں اور ایمان لانے کا تعلق صرف دل سے ہے یا صرف زبان سے یا دل اور زبان دونوں سے ادایت المسالک کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم تمام ہنفیوں کے یہاں اخائد کے امام ابو منصور ما تردی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اخرار کرنے کا نام ہے یعنی دل سے بھی ماننا اور زبان سے بھی اخرار کرنا ضروری ہے پھر زبان سے ایمان لایا کہہ دے تو بھی کافی نہیں اسی طرح صرف دل سے مان لے اور زبان سے کلم تیبہ نہ پڑے یا ایمان لاتا ہوں کہہ کر زبان سے اخرار نہ کرے تو بھی ایمان مغتبر نہیں ہوتا البتہ دیگر محدیسین کرام اور شافعی حضرات نے کہا کہ صرف دل سے تصدیق کر لے تو کافی ہے زبان سے اخرار کرنا لازمی نہیں ہم احناف کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے یعنی دل میں جو ہے حق ہو تو وہی زبان پر آتا ہے لہٰذا زبان سے اخرار اور دل سے تصدیق دونوں ضروری ہے اور کوئی شخص صرف دل سے تصدیق کرے اور بغیر کسی عذر کے زبان سے اخرار نہ کرے تو اللہ کے پاس وہ بندے مومن نہیں یہ ایک واضح بات ہے کہ زبان قیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے اس لئے ایمان کا زبان سے اخرار کرنا ایمان کے دل میں ہونے یا نہ ہونے کی دلیل ہوگی اور باز حضرات جیسے امام فخر الاسلام اور شمس الائیمہ اکثر فخواہ نے زبان سے اخرار کرنے کو ایمان کا رکن کہا ہے ان کے یہاں تو ایسا شخص دوزخی ہوگا کیونکہ جو آدمی گفتگو کر سکتا ہے لیکن زبان سے اخرار نہیں کرتا تو گویا اس کا یہ عمل ایمان کا انکار کرنا ہی ہوگا البتہ ایسا شخص جو گفتگو کرنے سے معذور ہو کہ دل سے ایمان کی تضدیق کر چکا لیکن زبان سے اخرار کرنے کا وقت نہ مل سکا جو سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مومین ہی ہوگا شرع مخاصد نام کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے فرحط مللہ علی خاری رحمت اللہ علیہ نے شرع شفا نام کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے ان ایسا کہنا درست نہیں کر کسی شخص کی دل سے تضدیق ثابت ہو چکی ہے لیکن زبان سے گواہی دینے پر وہ خدرت نہیں رکھ سکا یعنی اسی درمیان میں اس کو موت آ جائے تو اس کو غیر مومن کہا جائے وہ تو مومنی کہلائے گا ہاں اگر اس شخص کو اتنا وقت ملا کہ جس میں وہ ایمان کا اخرار بھی کر سکتا تھا اور اس سے اخرار کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا لیکن اس نے زبان سے انکار کیا تو ایسا شخص بالاتفاخ مومن نہیں ہوگا بلکہ اینا تو سرکشی کی وجہ سے وہ کافری کہلائے گا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زبان سے اخرار کرنا بعض حالات میں ساخت ہو سکتا ہے یعنی ایمان لانے والا کہنے کے لئے اس کی شرط لگانا درست نہیں ہوگا جیسے حالت مجبوری میں ہاں اگر کوئی مجبوری نہیں تو زبان سے اخرار کرنا ایمان کا جس خرار دیا جائے گا اب رہا یہ بحث کہ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں ایمان آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ سراحت فرمائی ہے کہ نفس ایمان میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی اس لحاظ سے ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں یعنی اچھے عمل سے ایمان بڑھے گا اور برے عمل سے ایمان گھٹے گا یہ کہنا ہمارے یہاں درست نہیں البتہ اچھے عامال ایمان کو کمال تک پہنچاتے ہیں یعنی مومن بندہ اچھا عمل جتنا زیادہ کرتا رہے گا اس کے ایمانی انوار و برکات میں اضافہ ہوتا رہے گا ادایت المسالق میں یہی لکھا ہے جمہور محدیثین کرام کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے جس طرح ہاتھ انسان کا جز ہے اسی طرح عمل ایمان کا جز ہے اگر کوئی ہاتھ کا انکار کرے تو اس سے مکمل انسان کا انکار لازم نہیں ہو سکتا بلکہ ہاتھ کا نہ ہونا انسان میں ایک نقص اور عیب شمار ہوگا بلکہ اسی طرح عمل کی نفی سے ایمان کی نفی نہیں ہو سکتی البتہ موتزلہ اور خوارچ جو کہ گمرا فرخے ہیں ان کے نزدیک عمل ایمان کا جز اصلی ہے اور عمل کے نہ ہونے سے ان کے پاس ایمانی باقی نہیں رہتا اور کوئی اچھے عمل نہ کرے اور اسی حالت مر جائے تو ایسا شخص ان کے یہاں مومن نہیں کلائے گا ہم کہتے ہیں کہ اچھا عمل نہ کرنے سے بندہ مومن تو ہوگا لیکن گناہگار اور بے عمل مومن کہلائے گا جو کہ حق بات اور درست بات ہے الحمدللہ ان تمام تفصیلات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں اور حدیث کی وہ روایتیں جن سے ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا ظاہر ہوتا ہے اس سے مراد کمال ایمان میں کمی اور زیادتی ہے نہ کہ نفس ایمان میں یعنی اچھے عمال ایمان میں کمال پیدا کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے الفاتحہ موسیقی سلی اللہ و تعالی اللہ خیر خلقی سيدنو محمد وصالب ادنمین بِعْتِ عَرْمِ الرحمن والحمد اللہ